پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عورت کے لیے چہرہ کھولنے کی اسلام میں اجازت ہے یا اس میں کچھ شرائط ہے اور کیا چہرہ چھپانا سواب ہے کہ نہیں جہاں تک اس سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ کیا چہرہ چھپانا سواب ہے کہ نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تمام مشتہدین جنہوں نے چہرہ کھولنے کی اجازت دی بھی ہے ان سب نے یہ کہا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ چہرہ چھپایا جائے کوئی ایک مرج ایسا نظر نہیں آتا جو چہرہ کھولنے کی اجازت بھی دے اور یہ کہے کہ چہرہ چھپانے میں کسی قسم کا کوئی سواب نہیں جی نہیں سب نے یہ کہا اور یہ تقریبا اس جیسا مسئلہ کہ جیسے اب یہ مثال مکمل طور پر تو پوری نہیں اترے گی چہرے پر لیکن جیسے آج کل کے تمام مراجعے کے نسلی آزان اور اقامت واجب نہیں شاید آپ کے علم میں یہ ہو کہ ابتدائی دور کے بہت سارے مراجعے آزان اور اقامت کو مختلف شرائط کے ساتھ واجب سمجھتے تھے بعض مشتہرین کا نظریہ یہ تھا کہ مردوں پر آزان اور اقامت ہر نماز میں واجب بعض کی نگاہ نماز جماعت بغیر آزان اور اقامت کے نہیں ہو سکتی تھے بعض کی نگاہ فجر اور مغرب کی نماز اب آج مراجعے نے کہہ دیا کہ آزان اور اقامت واجب نہیں لیکن سواب سے انکار نہیں کی اور فرمایا کہ سواب اس کا بے انتہا یا مسئلہ آغای خوی مرہوم آغای سیستاری اور آغای روحانی جو یہ فرماتے ہیں کہ ہر سنت غصل جو اسلام میں ثابت اور ہر واجب غصل اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں لیکن ضرورت نہیں یہ نہیں کہا کہ نہ کرو انتہائی تاقید انتہائی فضیلت انتہائی سواب یہی اس سوائے غصل جنابت کے باقی تمام واجب اور سنت غصل کے ساتھ وضو کیا جائے کیونکہ ہمارے یہاں لوگ مسئلے سے نتیجہ خود نکالتے ہیں تو ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے جو پریشان ہو کے یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر ہم نے غصل جمعہ کے بعد وضو کر لیا تو کوئی قیامت تو نہیں آگی کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں ہو گئے یہ غصل جنابت یقیناً ایسا غصل ہے کہ جس کے ساتھ اگر آپ وضو کریں تو حرام کا امکان پایا جاتا ہے لیکن باقی جتنے بھی واجب غصل غصل مسمیت ہے عورتوں کے غصل ہیں غصل جمعہ ہے اسی رجب کے مہینے کے چند غصل ہیں ان کے بعد حکم یہ آیا کہ غصل کے بعد وضو چاہو تو نہ کر لیکن اگر کر لو تو کیا کہنا اس کے ثواب کا کیا کہنا اس کی فضیلت کا تو جتنے بھی مراجع اس مسئلے میں یہ حکم دیتے ہیں کہ عورت چہرہ کھولتی کھول سکتی ان میں سے کسی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جو میں نے استعمال کیا کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ چہرہ کھولیں ہر ایک نے کہا عورت کے لیے اجازت ہے چہرہ کھولنے لیکن پھر بھی ثواب اور فضیلت اسی میں کہ نامحرم سے چہرہ چھپائیں اب اس مسئلے پہلی شرط یا پہلی شق دریافت کیا جا رہا کہ کیا چہرہ کھولنے میں کوئی شرط ہے یا بغیر کسی شرط تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ آغای خوئی اور آغای روحانی ان کے نزدی تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں شرط ورد کا تو مسئلہ ہی ختم ہوگا دونوں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ عورت چہرہ چھپا اجاب اجازت کہاں سے ملی یا امام خمینی کے یہاں سے یا آغای خامنائی کے یہاں سے یا آغای سیستانی کے یہاں سے تو ان کے یہاں چہرہ کھولنے کے ساتھ ایک دو شرطیں نمبر ایک انفرادی شرط ہے اور نمبر دو اجتماعی شرط ہے مسائل کی دو خسمیں ہوتی ہیں ایک انفرادی اور اجتماعی نمبر ایک اگر عورت کو کسی خاص مرد کے بارے یہ یقین یا اتمنان ہو جائے کہ اس کے سامنے چہرہ کھول کے گئی تو اس کی نگاہوں میں خرابی آ جائی اور یہ مجھے بری نگاہ سے دیکھے تو اب خاص اس مرد کے سامنے چہرہ کھولنا حرام اجتماعی شرط کیا کہ اگر چہرہ کھولنے سے معاشرے میں فتنہ اور فساد پیل رہا معاشرے کا ماحول لوگوں کے اخلاق لوگوں کے کردار بگڑ رہیں تب بھی چہرہ چھپانا واجب ہوگا ان مراجعے کے نزدیک بھی اور اس میں ایک اور سوال بھی کسی نے شامل کر دیا کہ غالباً زی ٹی وی کے حوالے سے کوئی پچھلے مہینے مباحثہ ہوا تھا اس کے حوالے سے ایک بات آئی خیر اسے میں الگ سے بتاتا ہوں کہیں مکس اپنا ہویا خلاصہ یہ کہ اگر عورت کوئی اندازہ ہو رہا کہ میرے چہرہ کھولنے سے معاشرے کے اندر اخلاقی ماحول تباہ ہو رہا تب بھی چہرہ چھپانا پڑے اچھا اب یہ جو دوسری شرط یہ تو لا محالہ ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی اس لیے کہ اگر پانچ یا دس یا پچاس یا پانچ سا عورتیں ہماری چہرہ چھپا بھی تب بھی ہمارا معاشرہ اور ماحول نہ ان عورتوں کے چہرہ چھپانے سے ٹھیک ہو جائے گا نہ ان عورتوں کے چہرہ کھولنے سے بگھر جائے گا جو اکثریت پاکستانی اور کراجی کی عورتوں کی ماحول وہ بنا رہی ہے اور وہ مگار نہیں یہ جو ایک مسئلہ کہ اگر کسی عورت کو یہ پتا چل جائے کہ میرا چہرہ کھولنا باعث فساد بنے فساد اسلام کی اسلام اسلام میں فساد لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتے اخلاق اور کردار بگڑ جانا لیکن جیسا کہ میں نے کہا فی الحال معاشرے کی اکثریت چونک بے دین عورتوں پہ مشتمل یہ شرط بھی نہیں پائی جاتی اب آئیے آخری شرط اور غالباً سوال کا مقصد بھی وہی شرط تھا وہ یہ کہ مراج اقراب یہ فرماتے ہیں کہ چہرہ کھولنے کے اندر ایک بات کا خیال کرو اور وہ یہ کہ چہرے کی اجازت زینت کی اجازت نہیں زینت یہ خود ایک اسطلعہ علیکم السلام شریعت میں کسی لڑکی کا نام نہیں ہے کسی عورت کا نام نہیں یہ خود ایک مسئلہ جو کہ قرآن میں جہاں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا وہاں یہ بھی کہا گیا کہ اپنی زینت کو بھی چھپا کے رکھنا اللہ ما ظاہر مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے چنانچہ جو علماء چہرہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں ساتھ میں تیسری شرط یہ لگاتے ہیں شرط یہ ہے کہ زینت ظاہر نہ چہرہ کھولو زینت نہیں دو تی بہت اہم باتیں جنہیں سمجھنا ضروری بھی نمبر ایک آغای روحنی یہ فرماتے کہ جو زینت معاشرے میں اتنی رائج ہو گئی کہ اب اس میں زینت کا تصور کم رہ گیا مثلا ہندوستانی عورتوں ناک کی کی یہ اتنی رائج ہے کہ تقریباً ہر عورت یا سو بیسے پچان نوے عورتیں یہ کیل پہنے ہوئے ہوں گی اب یہ اتنی زینت نہ رہی ہاتھ کی اگو اٹھی یہ اتنا رائج ہو گیا چنانچہ وہ فرماتے کہ جو زینت اتنی رائج ہو جائے کہ اب خاص اس کی وجہ سے کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں وہ اس مسئلے سے نکل گئی یعنی وہ والی زینت اگر عورت کیے ہوئے تو اپنا چہرہ کھول سکتی ہے آگا خوی اور آگا سیستانی فرماتے کہ صرف وہ زینت چھپانا واجب جس کی وجہ سے دیکھنے والے جنسی لذت اور شہوت کا تصور پیدا اور جس زینت زینت کا اور اس پلیجر کا پہلو نہیں ہے جس کا تعلق جن سے وہ والی زینت کھولی جا سکتی اب آگا روحانی اور آگا خوی کا مسئلہ الگ لیکن دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری عورتیں ہلکا میک اپ معمولی مہندی ہاتھ کی انگوٹھی ناک کی اسے اگر پہنے تو چہرہ چھپانا پھر بھی واجب نہیں رہے ہاں اگر بہت زیادہ میک اپ جیسا دلہن کے چہرے پر ہوتا یا ان زینت سے ہٹ کر کوئی خاص زینت جو لوگوں کے نگاہیں اپنی جانب کھینچ لیں تب ایک مسئلہ آئے گا